اس کہانی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انسان اب رنگ میں بوکسنگ نہیں کرتے بلکہ ان کی جگہ اب روبوٹ رنگ میں بوکسنگ کرتے ہیں کیونکہ انسانوں کو روبوٹ کی فائٹ دیکھنے میں کفی مجھا آتا ہے روبوٹ کی اب کہیں ساری illegal فائٹ بھی ہونے لگ گئی تھی ان روبوٹس کو انسانی ریمورٹ سے آپریٹ کرتے ہیں اور روبوٹ کی فائٹ پوری دنیا میں مشہور ہے پر ان روبوٹ کی وجہ سے انسانی بوکسنگ کو بہت ہی تنگی برے دنوں سے گجرنا پڑ رہا ہے اور اب انسانوں کی بوکسنگ کو کوئی پسند نہیں کرتا اب ہمیں چارلی نام کے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو بھی ایک بوکسنگ تھا پر اب انسانوں کی بوکسنگ ختم ہونے کی وجہ سے اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا اس نے اپنے سارے پیسو سے ایک روبوٹک بوکسنگ کھڑیدہ تھا جس سے اس کے اوپر کافی سارا کر جاتا ساتھیوں ابھی تک کوئی بھی روبوٹک فائٹ جیت نہیں پایا تھا جس سے اسے کبھی بھی پیسے نہیں ملتے تھے آج چارلی اپنے روبوٹ کو اگلی فائٹ کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے اس فائٹ میں اس کا مقاملہ ایک سارڈ سے ہونے والا ہے یہاں میں پتا چلتا ہے کہ چارلی کے اس روبوٹ نے پہلے بھی اس سارڈ کو رہا دیا ہے اسی کارنٹ چارلی بہت ہی زیادہ کامفیڈنس سے بڑا ہوا ہے جب فائٹ شٹارٹ ہوتی ہے تو چارلی کا روبوٹ اس سارڈ کو بڑی آسانی سے دل چٹا دیتا ہے لیکن اسی بھی چارلی جیت کی گوشی منانے لگتا ہے اس کارنٹ اس کا دھیان اپنے روبوٹ سے ہٹ جاتا ہے اور میدان میں موجود وہ سارڈ ایک بار پھر سے روبوٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے جس کارنٹ روبوٹ کو بچنے کا موقع نہیں ملتا اور وہ سارڈ اس روبوٹ کا ایک پیر کو توڑ دیتا ہے چارلی اسے گا بھی ڈر جاتا ہے پر وہ اپنے روبوٹ کو کسی طرح واپس کھڑا کر کے اس سے فائٹ کروانے لگتا ہے پر سارڈ اس روبوٹ کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے اور اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے جس سے چارلی آج کا یہ میج بھی ہار جاتا ہے جس سے اب اس کے اوپر اب اور بھی زیادہ کرجہ بڑھ چکا تھا کیونکہ اس نے اس رنگ کے اونر سے شرط لگائی تھی کہ اس کا روبوٹ اس سارڈ کو آسانی سے انا دے گا اور اگر اس کا روبوٹ سارڈ کو نہیں انا پایا تو اسے نو لاکھ روپے دے گا پر چارلی کے پاس بلکل بھی پیسے نہیں تھے اس لئے اپنے روبوٹ کے ٹکڑوں کو اپنے ٹرک میں لوڈ کر کے وہاں سے نکلنے لگتا ہے لیکن تبھی اس کے پاس دو آدمی آتے ہیں چارلی کو لگتا ہے کہ وہ اس سے کرجہ مانگنے آئے ہیں اس لئے انہیں مارنے لگتا ہے پر وہ اسے روگ لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیرل کی ڈیت ہو چکی ہے کیرل اس کی گل فرین تھی پر وہ پچھلے دس سالوں سے اس سے نہیں ملا تھا وہ آدمی اسے بتاتے ہیں کہ اس کا ایک بچہ بھی ہے جو تمہارا ہی بیٹا ہے جس کا نام میکس ہے اور آج اس کے کورٹ میں ہیئرنگ ہے کیرل کے گجر جانے کے بعد اس سے اس کے قریبی رشتہ دار کو سوپا جائے گا اس لئے اس ہیئرنگ میں تمہیں ضرور آنا ہوگا اگلے دن چارلی کورٹ پہنچتا ہے جہاں اس کی ملاقات اپنی گل فرین کی بہن ڈیبرا سے ہوتی ہے جو میں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی چارلی کو اپنے بیٹے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ ابھی اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھ سکے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس کارڈ اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ڈیبرا کاز بینٹ کافی امیر ہے اس لئے وہ بہار آ کر اپنے فون پر وکیل سے بات کرنے کا دکھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہے وہ ایسا دکھاوا کرتا ہے کہ وہ میکس سے بہت پیار کرتا ہے ڈیبرا کاز بینٹ اس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میرا نام ماروین ہے اور میری وائف میکس کو ایڈروپٹ کرنا چاہتی ہے اور ہم اسے بہت خوش رکھیں گے ہمارے پاس پیسوں ہی کوئی کمی نہیں ہے چارلی کہتا ہے کہ تم میکس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو لیکن اس کے لئے تمہیں مجھے پچاس لاکھ روپے دینے ہوں گے ماروین اس کے لئے مان جاتا ہے اور اب چارلی کانونی طریقے سے میس کی کشڑڑی ڈیبرا کو دے دیتا ہے چارلی پیسے ملنے سے بہت خوش ہوتا ہے کیوں کہ وہ اب اپنے لئے نیا روبورٹ کھری سکتا تھا ڈیل کے مطابق کچھ گھنٹوں بعد ماروین چارلی کو پیسے دینے آ جاتا ہے پر وہ چارلی کو بتاتا ہے کیوں کہ اسے میس کو اپنے پاس تین مہینوں کے لئے رکھنا ہوگا کیونکہ وہ ٹریپ پر بھاہر جا رہے تھے چارلی بھی ان کی بات کو مال لیتا ہے کیونکہ اسے اچھے کاسے پیسے مل چکے تھے اس کے بعد ہمیں میس کو دکھایا جاتا ہے جو چارلی کے پاس آتا ہے چارلی میس کو لے کر بیلی نام کی ایک لڑکی کے پاس جاتا ہے جو چارلی کی گل فرینڈ بھی ہے اور وہ چارلی کے بوکسنگ کوچ کی بیٹی بھی ہے جو روبوٹ بنایا کرتی تھی چارلی بیلی کو کچھ پیسے دیتا ہے تاکہ بیلی ایک روبوٹ بنا سکے کیونکہ اس کا پرانا روبوٹ پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا اور کچھ ہی دیر بعد بیلی ایک روبوٹ بنا دیتی ہے میس جب اس روبوٹ کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے روبوٹ بہت جانا پسند تھے اس کے بعد چارلی بیلی کو بتاتا ہے کہ وہ ایک فائٹ کے لئے باہر جا رہا ہے اس کارل وہ میس کو اس کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتا ہے بیلی بھی اسے ہا کر دیتی ہے لیکن میس چارلی کے ساتھ اس فائٹ کو دیکھنے جانا چاہتا تھا کیونکہ اسے روبوٹ فائٹ دیکھنا بہت پسند تھا اس کارل وہ اس کے ساتھ جانے کے لئے جت کرنے لگتا ہے لیکن چارلی اسے منع کر دیتا ہے اور اپنی گاڑی کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ میس نے گاڑی کی چاہوڑی پہلے ہی نکال لی اور وہ اسے دمکی دیتا ہے کہ اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے گیا تو وہ چاہوڑی نالے میں فینک دے گا اس کارل چارلی کو اس کے بات کو ماننا پڑتا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ فائٹ دیکھنے کے لئے لے جاتا ہے اس کے بعد چارلی اور میس اس جب پہنچ جاتے ہیں جہاں پر فائٹ ہوا کرتی تھی یا ہم چارلی کے اس نئے روبوٹ کے دیکھتے ہیں جو فائٹ کے لئے رنگ میں اتر چکا ہے جہاں وہ اپنے سامنے والے روبوٹ سے ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور اچھا پرفومنس دیتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد سامنے والا روبوٹ اسے ایک جوردار پنچ مارتا ہے جس کارل اس کا ایک ہاں ٹوٹ کر بکھڑ جاتا ہے اور اس طرح سے چارلی اور میچ بھی ہار جاتا ہے جس کے بعد چارلی کو بہت دکھ ہوتا ہے اس کے بعد چارلی اور میچ باہر آتے ہیں جہاں چارلی میچ کو بتاتا ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح سے اس روبوٹ کو پھر سے ٹھیک کرنا ہوگا اس کے لئے ہمیں کچھ پارس ڈونے کے لئے جنگیار جانا ہوگا اس کے بعد وہ دونوں اس جنگیار میں جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے روبوٹ کے پارس پڑے ہوئے تھے کیونکہ چارلی کو اپنے روبوٹ کے لئے ایک ہاتھ چاہیے تھا اس کارلی وہاں پر ہاتھ ڈونے لگتے ہیں اس دوران جب میچ سے ایک جگہ پر کھڑا ہوا تھا تو وہاں کی درتی دھزی آتی ہے جس کارل میچ نیچے جانے لگتا ہے لیکن تب بھی اسے ایک روبوٹ ایک ہاتھ نیچے گرنے سے روک لیتا ہے اور تب بھی وہاں پر چارلی آ جاتا ہے جو میچ کو بچا لیتا ہے میچ دیکھتا ہے کیوں روبوٹ بہت ہی پرانا روبوٹ ہے جب چارلی اس کے پاس آتا ہے تو میچ اسے بتاتا ہے کہ ہمیں اس روبوٹ کو اپنے سال لے کر جانا چاہیے لیکن چارلی اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہاں روبوٹ بہت پرانا تھا لیکن میچ اس روبوٹ کو اپنے سال لے جانا چاہتا تھا اس کارن وہ اس روبوٹ کو بھری برسات میں میٹی میں دبے ہونے کے باوجود باہر نکال لیتا ہے اس کے بعد وہاں لوگ اسے بیلی کے پاس لے کر جاتے ہیں جہاں پر میچ کو پتا چلتا ہے کہ اس روبوٹ کا نام ایٹم ہے چلتا ہے کہ وہاں روبوٹ ابھی بھی پوری طرح سے ٹھیک ہے اور اس میں موجود سارے سینسر ابھی بھی کام کر رہے ہیں یہ دیکھ کر میچ چارلی سے کہتا ہے کہ ہمیں اس روبوٹ کو فائٹ کے لئے تیار کرنا چاہیے کیونکہ اب بہت پرانا روبوٹ ہے جو بہت مجبوط ہے لیکن چارلی اسے یہ سب کرنے سے سامنا کر دیتا ہے لیکن اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ اس کا پرانا روبوٹ پوری طرح سے ٹھیک نہیں تھا اس کا انڈور اپنے بیٹے میس کو کہتا ہے کہ وہاں لوگ ایٹم کو فائٹ میں لے جائیں گے یہاں ہمیں ایٹم کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بہت انٹیلیجن روبوٹ ہے جس میں لوگ کی نکل کرنے کی بھی شمتہ ہے جو ہر ایک بات کو یاد رکھ سکتا ہے اس کے بعد ہمیں چارلی اور میس کو دکھایا جاتا ہے چارلی اپنے ایک دو سے ملنے کے لئے ورلڈ چیمپینشپ ہونے والی جائے پر پہنچتا ہے جہاں میس ایک بہت بڑے روبوٹ کو دیکھتا ہے جو ورلڈ چیمپین ہے جسے آج تک کوئی ہرا نہیں پایا جس کا نام جو سے میس اس روبوٹ کو دیکھ کر بہت زیادہ پرباوی تو ہوتا ہے اگلے دن میس و چارلی ایٹم کو لے کر ایک فائٹ کے لئے نکل جاتے ہیں جہاں اس کا سامنا ایک روبوٹ سے ہونے والا تھا میچ سٹارٹ ہوتا ہے اور ایٹم کو میس ہی کنٹرول کر رہا تھا اور پہلے راؤنڈ میں سامنے والا روبوٹ ایٹم کو بری طرح سے پیٹنے لگتا ہے کسی طرح سے ایٹم اس سامنے والے فائٹر روبوٹ سے بستے ہوئے پہلا راؤنڈ ختم کرتا ہے اگلے راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے چارلی اپنے بیٹے میس کو سمجھاتا ہے کہ انہیں اب یہ فائٹ کنٹینیو نہیں کرنی چاہیے نئے تو وہ بہت سارا پیسہ ہار سکتے ہیں لیکن میس کو ایٹم کے اوپر بہت بروسہ تھا اس کارل اب دوسرا راؤنڈ شٹارٹ ہوتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد ایٹم سامنے والے اس روبوٹ کو ایک جوردار پنچ مارتا ہے جس کارل سامنے والا روبوٹ وہیں پر دھراشائی ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر چارلی بہت خوش ہوتا ہے اور اسے وشواش ہو جاتا ہے کہ ایٹم بہت ہی تاگتر روبوٹ ہے جو ہر طرح کی فائٹ لڑ سکتا ہے میگس بھی اپنے روبوٹ ایٹم کو دے کر بہت خوش تھا وہیں دونوں ایٹم کو لے کر وہاں سے جانے لگتے ہیں راستے میں انہیں کئی اورگنائجر اور بھی کئی فائٹ کے لیے انوائٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایٹم کی فائٹ دے کر انہیں انوائٹ کیا تھا اس کے بعد میگس و چارلی کو ایٹم کے اوپر پورا بھروسہ ہو چکا تھا اس کارل وہاں اسے اور اچھے سے ٹرین کرنے لگتے ہیں اس دوران میگس ایٹم کو ڈانس بھی سکھاتا ہے کیونکہ ایٹم انسانوں کی نکل اچھے سے کر سکتا تھا ایٹم بول نہیں سکتا تھا اس کارل وہاں اس میں ساؤنڈ سینسر لگاتے ہیں ادھر چارلی بھی اسے بوکسنگ کے نئے نئے سکل سکھا رہا ہوتا ہے اس کے بعد اسے اگلی فائٹ میں لے کر جایا جاتا ہے جہاں ایٹم ایک بار پھر سے اپنے سامنے والے روبوٹ کو بری طرح سے ہرا دیتا ہے اور اسی فائٹ کے بعد ایٹم بہت ساری فائٹ لڑتا ہے اور سبھی فائٹ جیتا ہے جس کارل ایٹم اب پورے دنیا میں فیمس ہو چکا تھا اس کارل میگس اور چارلی کو جوس روبوٹ کے مالک اپنے پاس بلاتے ہیں تاکہ وہاں ان دونوں سے ایٹم کو کھری سکے چارلی اس ڈیل کے لیے ہاں کر دیتا ہے کیونکہ اس سے اس سے اچھی ڈیل نہیں مل سکتی تھی اور اس سے پیسو کی بہت زیادہ تنگی تھی لیکن وہی بیٹا ہوا میگس اس بات سے سہمت نہیں ہوتا کیونکہ جانتا تھا کہ ایٹم میں کتنا دھم ہے وہاں جوس جیسے بڑے روبوٹ کو بھی ہرا سکتا ہے اس کارل وہاں اس ڈیل کے لیے بلکل منع کر دیتا ہے اس کے بعد ایٹم کے اگلی فائٹ ہوتی ہے ٹوین فیس نام کے ایک روبوٹ فائٹر سے جو بہت زیادہ خطرناک تھا جیسے پہلا راؤنڈ شٹارٹ ہوتا ہے ٹوین فیس ایٹم کے اوپر بہت زیادہ بھاری پڑھتا ہے کیونکہ اس کے دو چہرے تھے وہاں ہر طرف سے ایٹم کے ہر ایک وار کو روک رہا تھا لیکن تھوڑی دیر لڑنے کے بعد ایٹم سمجھ جاتا ہے کیونکہ ٹوین فیس کو کس طرح سے ہرا سکتا ہے وہاں اور تھوڑی دیر بعد وہاں ٹوین فیس کو بھی بری طرح سے ہرا دیتا ہے اس جیت کے بعد ایٹم اب بہت ہی فیموس ہو چکا تھا وہاں بیٹیوئی اوڈینس بھی اس سے بہت زیادہ خوش تھی تب ہی میکس بوکسنگ رنگ میں آتا ہے جہاں وہاں جوز کے مالکوں کو ایک کھلا چیلنس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہاں اپنے روبورٹ جوز کو بہت بڑا روبورٹ سمجھتے ہیں تو انہیں ہمارے روبورٹ ایٹم سے لڑائی کرنی ہوگی تب ہی وہاں سب سے مہان روبورٹ فائٹر مانا جائے گا میکس اس دوران وہاں بیٹی اوڈینس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جوز کے مالکوں نے ایٹم کو کھئیدنے کے لیے انہیں اوفر کیا تھا یہ فائٹ جیتنے کے بعد چارلی اور میکس بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ اس فائٹ سے جیتا ہوا بہت پیسہ انہیں مل چکا تھا لیکن جب وہاں لوگ گھر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی راستے میں چارلی کے کچھ پرانے دوست مل جاتے ہیں جن سے چارلی نے بہت سارا کرجا لیا تھا جو چارلی سے اپنے پیسے مانگتے ہیں لیکن چارلی انہیں پیسے نہیں دینا چاہتا تھا اس کارل وہاں لوگ چارلی کو مار کر سارے پیسے چھین کر وہاں سے چلے جاتے ہیں چارلی کے عالت کو دیکھ کر اس کا بیٹا میکس بہت زیادہ دکھی تھا اب چارلی اور میکس کو ایک سال رہتے ہوئے تین مہینے ہو چکے تھے اس کارل چارلی اب میکس کو اس کے آنڈی کے پاس چھوڑنے کے لیے جاتا ہے لیکن میکس اب چارلی کے ساتھ ہی رہنا چاہتا تھا کیونکہ میکس اور چارلی کے بیچ میں ایک اچھی بورننگ ہو چکی تھی وہاں دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے لیکن چارلی میکس کو اس کے آنڈی کے حوالے کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے چارلی جب اپنے گھر آتا ہے تو وہاں بیلی کو بتاتا ہے کہ میکس کے جانے کے بعد وہاں بہت دکھی ہے کیونکہ وہاں اسے بہت پسند کرنے لگا تھا بیلی اسے بتاتی ہے کہ وہ اسے اپنے پاس لے آئے چارلی کا اب بلکل بھی من نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میکس اس کے ساتھ نہیں تھا اور ایٹم کی اگلی فائٹ جو سے ہونے والی تھی اس کارل چارلی نہیں چاہتا تھا کیونکہ میکس کے بغیر اس فائٹ میں جائے اس کارل وہاں اپنے بیٹے میکس کے پاس جاتا ہے جہاں وہاں میکس کے آنٹی سے چارلی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن میکس کے آنٹی اسے یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ آخری بار ہے اس کے بعد وہ میکس کو چارلی کے ساتھ بلکل نہیں بیجے گی لیکن اس بات چارلی میکس کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے اگلے ہی دین میکس اور چارلی ایٹم کو لے کر ورڈ چیمبینشپ کے لیے چلے جاتے ہیں جہاں ایٹم کا مقابلہ جو سے ہونے والا ہے جو بہت ہی خطرناک فائٹر ہے جو اپنی جندگی میں کبھی بھی فائٹ نہیں آرہا اس کے بعد میکس شٹارٹ ہونے کی پروسیس چالوں ہوتی ہے جہاں ہم جوز کو دیکھتے ہیں جو دیکھنے میں بہت زیادہ خطرناک تھا اسے دیکھ کر چارلی اور میکس بھی ڈر جاتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور چارلی میکس سے کہتا ہے کہ ہمیں کسی بھی عالت میں اس میچ کو جیتنا ہوگا میچ کے رول اینڈ ریگولیشن بتائے جاتے ہیں جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میچ کے دوران پانچ راؤنڈ ہوں گے اور سبھی پانچوں راؤنڈ کچھ کچھ منٹ کے ہوں گے اور جو بھی ان پانچوں راؤنڈ میں سب سے زیادہ انکہ حاصل کرے گا وہی ویجیتا بنے گا لیکن اس بچ اگر کسی نے کسی کو نوک آؤٹ کر دیا تو وہی ویجیتا گوشت کیا جائے گا اس کے بعد اس میچ کا پہلا راؤنڈ شٹارٹ ہوتا ہے جوس پہلے ہی کچھ سیکرنڈ میں ایٹم کو ایک جوردار پنچ مارتا ہے جس کے بعد ایٹم وہی پر نیچے گھر جاتا ہے وہ بری طرح سے گائل ہو چکا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر سے ایٹم مٹ کھڑا ہوتا ہے اور جوس سے لڑنے لگتا ہے لیکن جوس سے ایک بار پھر سے اسے ایک اور جوردار پنچ مارتا ہے جس کارن ایٹم میں ایک بار پھر سے نیچے گھر جاتا ہے اس دوران چارلی اور میگس دیکھ باتے ہیں کہ ایٹم بلکل بھی ہلڈول نہیں رہا تھا انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ایٹم ختم ہو چکا ہے لیکن میگس اسے جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے یا فائٹ کسی بھی حال میں جیتنی ہے تھوڑی دیر بعد کاؤنٹنگ پوری ہونے سے پہلے ایٹم ایک بار پھر سے اڑتا ہے اور جوس سے لڑنے لگتا ہے لیکن اس دوران جوس اس پر بری طرح سے بھاری پڑ رہا تھا ایٹم جوس کے اوپر ایک جوردار اٹیک کرتا ہے اور اسے جوردار پنچ مارتا ہے وہاں موجود ساری اوڈیاں سے دیکھ کر ہیران تھی کیونکہ جوس کو اتنا جوردار پنچ کبھی بھی کسی فائٹر نے نہیں مارا تھا ایٹم کا وہ پنچ کھانے کے بعد جوس کو بہت گصہ آتا ہے وہ ایٹم کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے لیکن ایٹم جواب میں اسے کوئی بھی عملہ نہیں کر باتا وہ سب بچاؤ کر رہا ہوتا ہے کسی طرح ایٹم اس پہلے راؤنڈ کو کلیر کر لیتا ہے چارلی اور میکس ایٹم کے پاس آتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ایٹم کی آلت بری طرح سے خراب ہو چکی ہے لیکن کسی طرح سے وہ سے دوسرے راؤنڈ کے لیے تیار کرتے ہیں دوسرہ راؤنڈ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے جہاں جوس ایٹم کے اوپر بھاری پڑتا ہے لیکن اس دوران جوس کے اوپر ایٹم اٹے کرتا ہے لیکن اس کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اب بہت زیادہ طاقت اور فائٹر تھا اس طرح سے دوسرہ راؤنڈ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے تیسرہ راؤنڈ بھی گجرتا ہے جہاں جوس ایٹم پر بھاری پڑ رہا ہے اور اب آتا ہے چوتھا راؤنڈ جہاں پر جوس اب اس میچ کو ختم کرنا چاہتا تھا اس کارنڈ وہ ایٹم کے اوپر جوردار وار کرتا ہے اور اسے کورنر میں لے جا کر بار بار پنچ مارتا ہے جس کارنڈ ایٹم کی حالت بگڑنے لگتی ہے اور اس کے بوڈی پارٹس پوری طرح سے ٹوٹنے لگتے ہیں اور اس میں سے دعا نکلنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ایٹم اس میچ کو ہار جاتا بیل بھج جاتی ہے اور چوتھا راؤنڈ بھی ختم ہو جاتا ہے چوتھا راؤنڈ ختم ہونے کے بعد چارلی اور میچ دیکھتے ہیں کہ ایٹم کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور اب وہ اس فائٹ کو کنٹینیو نہیں کر سکتا چارلی کو بتاتا ہے کہ وہ بھی ایک مان فائٹر ہوا کرتے تھے اور میچ جاتا ہے کہ وہ اپنے اس روبوٹ ایٹم کو اپنے کچھ بوکسی سکل رنگ کے باہر سے دکھا کر اور اسے گائیڈ کر کے اس فائٹ کو کھلائے کیونکہ چارلی ایک بہت اچھا بوکسر تھا اسی کارنڈ میچ کو اپنے فائدہ چارلی پر بھی بروسہ تھا چارلی میچ کے اس آئیڈیا سے سہمت ہو جاتا ہے اور وہ رنگ کے باہر جا کر ایٹم کو گائیڈ کرنے کے لئے مان جاتا ہے ایٹم جو ایک بہت انٹیلیجنڈ روبوٹ تھا وہ چارلی کے اشاروں کو سمجھ جاتا ہے چارلی اسے اشاروں میں کہتا ہے کہ وہ اسے رنگ سے باہر سے گائیڈ کرے گا ایٹم انسان کی نکل بہت اچھی طریقے سے کر سکتا تھا اس کارنڈ میچ کے پاس میچ جیتنے کے لئے یہی آئیڈیا اس کے دماغ میں آیا تھا ایٹم چارلی کو دیکھ دیے کر اپنی اس فائٹ کو کھیلیں اور اس طرح سے وہ جیت جائیں گے ایٹم میچ کے بعد مان جاتا ہے وہ اس فائٹ کو لڑنے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے اس کے بعد میچ کا آخری راؤنڈ شٹارٹ ہوتا ہے جہاں پر چارلی کے دورہ دکھائی جانے والی بوکسنگ سکل کو دیکھ کر ایٹم جوز کے اوپر پوری طرح سے بھاری پڑ رہا تھا کیونکہ چارلی ایک انسان تھا اور اس کے ان سکل کو جوز نہیں سمجھ پا رہا تھا اس کارل ایٹم جوز کے اوپر بہت جوڑ دار اٹک کرتا ہے اور اسے بلکل بھی جواب دینے کا موقع نہیں دیتا یہ دیکھ کر جوز کا ایک اونر اب اسے کنٹرول کرنے کے لئے کنٹرول پینل پر آ جاتا ہے کیونکہ نہیں چاہتا کہ اس کا ایک جوڑ دار فائٹر یہ میں چار جائے چارلی اور ایٹم مل کر دونوں جوز کو بہت بری طریقے سے پیٹنے لگتے ہیں اور جوز ان کے سامنے کمجور دیکھ رہا تھا یہاں میں پتا چلتا ہے کہ چارلی ایک بہت اچھا بوکسر تھا جسے ہر طرح کی اسکلاتی تھی اور یہی کارن تھا کہ چارلی ایٹم کو بھی اس فائٹ میں آگے کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد چارلی اور ایٹم جوز کو وہی پر دارا شائع کر دیتے ہیں لیکن جوز کا اونر ایک بار فیر سے اسے میچ کہلنے کے لئے کھڑا کر دیتا ہے ایک بار فیر سے چارلی اور ایٹم جوز پر عملہ کرتے ہیں اور اس بار اسے نوک آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے ایٹم جوز سے اس فائٹ کو جیت جاتا ہے یہاں میں اس کو اپنے فائدر چارلی کے اوپر بہت زیادہ گھرو ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بوکسر اس کا فائدر چارلی ہی ہے اس کی گرل فرنڈ بیلی بھی اس کے پاس آتی ہے کیونکہ وہ بھی چارلی سے بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہی ایٹم وہ فائٹ جیت پایا تھا اس کے بعد میچ کا وینر گوشت کیا جاتا ہے اور اس میں جوز کا نام لیا جاتا ہے جسے سنکر چارلی میکس اور وہاں بیٹھی ساری آڈینس سیران تھی یہاں اورگینائجر سبھی لوگ کو بتاتے ہیں کہ جوز نے شروع کے چاروں راؤنڈ میں ایٹم کو ٹکنے نہیں دیا تھا اس کا جوز کو ہی وجہ تک گوشت کیا جاتا ہے حالانکہ سبھی لوگ کو پتا تھا کہ ایٹم بہتی شاندار بوکسر ہے جس نے جوز کو کڑے مقابلے میں پوری طرح سے ہرا دیا تھا اس کا جوز وہاں بیٹھی ہوئی جنتا اس پیسلنے سے بلکل ناراض تھی اس کے بعد اورگینائجر ایک اور گوشت نہ کرتے ہیں جس میں وہ سبھی کو بتاتے ہیں کہ جوز اپ اس فائٹ کے بعد اب کوئی بھی فائٹ نہیں لڑ سکتا کیونکہ اب پوری طرح سے ڈشٹوئی ہو چکا ہے اس کا جوز اورگینائجر ٹیم اب دنیا کا سب سے بہترین ورلڈ چیمپئن فائٹر ایٹم کو گوشت کرتی ہے یہ سننے کے بعد کو گلے لگاتے ہیں جہاں چارلی اپنے بیٹے میس کو کہتا ہے کہ وہاں کبھی اسے اپنے سے دون نہیں کرے گا اور وہاں کچھ دنوں بعد جو پیسے اس نے اس کے آنٹی سے لیے تھے وہاں نے واپس کر کے اسے واپس اپنے پاس لے کر آئے گا اور وہاں دونوں مل کر ساتھ رہیں گے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیچٹ ویڈیو میں تھنکس وروچی